موسیقی 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 نہیں رہا تھا کیسی پرسکون جگہ ہے یہ نازوی کا عجیب سے احساس تلے بولی تجھے ڈر نہیں لگتا میں نے یوں ہی پوچھا نہیں تو مجھے کبھی بھی قبرستان سے ڈر نہیں لگا دن کا وقت ہے نا اسی لئے کہہ رہے ہی ہو شاید وہ گوم گو سے لحظے میں بولی اب کیا ہمیں چک جھوڑا تک اسی طرح فیادل سفر کرنا پڑے گا میں نے کہا ظاہر ہے اور کیا کریں پھر وہ بولی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چکڑا یا بیل گاڑی اس طرف جاتی نظر آ جائے تو اور بات ہے مگر اس کا امکان کم ہی ہے اس نے آخر میں کہا تو کیا یہاں کھڑے ہو کر کسی چکڑے کا انتظار کیا جائے نہیں ہمیں پیدل ہی چلنا پڑے گا آٹھ نو کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا چک جھوڑا تک میں اس طرف سار طلب نظروں سے اس کے چیری کی طرف دیکھا ہاں اگر ہم چلتے رہے تو اس سے پیر تک تقریبا پہنچ جائیں گے تم چل لوگی پیدل مجھے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے گھورا میں سب کر گزر نہ جانتی ہوں چلو میں نے ایک نظر کبروں پر ڈالی ان کے درمیان بھی بیرگیاں اور دیگر درخت استادہ تھے کچھ پیڑ سوک چکے تھے جن کی دہاڑی نمات جٹائیں نئی اور بوسیدہ کبروں پر جھول رہی تھی ہم جانے کے لیے درخت کی چاؤں سے اٹھ کھڑے ہوئے اچانے کی ایک آواز پر ٹھٹک گئے ذرا گوھر کیا تو لگا جیسے تو آدمی کبھی اونچی اور کبھی دبی دبی آواز میں بات ہی کر رہی ہوں ہمارے علاوہ بھی کوئی یہاں موجود ہے نکل چلو سلتی نادو بولی میں رکھا رہا آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے سامنے کے رخ پر دائیں جانب دیکھا تو مجھے سرکنڈوں کی ایک جھوپڑی کی جھلک سے دکھائی دی کیا کرنا چاہتا ہے تو نکل چلنا نادو نے مجھے جیسے کھرےڑا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے قدم بڑھا دیئے اب ہم تیز تیز قدموں سے کچھے بل کھاتے راستے پر چلتے رہے جانے کیوں میں بار بار گردن موڑے اس جھوپڑے کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا جتر سے اب بھی وقفے وقفے سے آواز آ رہی تھی ہم اسے دور نکل جانا چاہتے تھے اچانک ایک چیخ بلند ہوئی یوں جیسے کسی پر تشدد کیا جا رہا ہو ہم چونک پڑے اب میری نظریں جھوپڑے پر جم گئیں میں نے وہاں سے ایک آدمی کو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا یوں جیسے اس کے تاکم میں انگنت بدروہیں دوڑی چلی آ رہی ہوں نادو ادھر آجا جلتی میں نے اسے جڑواں تنے والے درخت کے تنے کی جانب کھینچ لیا وہ آدمی قبروں کے درمیان سے دوڑتا ہوا اسی راستے پر آنے لگا جس پر ہم تھے میں نے اس کے اکم میں ایک اور شخص کو بھی تاکم میں دوڑتے دیکھا آگے والے شخص ہی امر رسیدہ آدمی تھا دبلہ پتلا مگر خاصا پرتیلہ جبکہ اس کا تاکم کرنے والا ایک نوجوان تھا ہٹا کٹا اور تگڑا سا یہ دیکھ کر مجھوں کے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس کے ایک ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا اس نے چل تھی امر رسیدہ آدمی کو چاپ لیا اس طرح کے دونوں ہی اس کچھے راستے پر آن گریجی در جڑواں تنے والے درخت کی آڑ میں نہ دو اور میں چھپے کرتے بھاگتا کدھر ہے اب تو ہیں تگڑا نوجوان اس پر چڑھتے ہوئے ہاپ کیوئی آواز میں بولا اس کا لہجہ سے خون خاری آیا تھی چھوڑ دے مجھے میں میرا کوئی قصور نہیں امر رسیدہ آدمی بری طرح ہاپتے ہوئے بولا خنجر بدست نوجوان اس پر چڑھ دوڑا تھا وہ اس پر خنجر دان کر دوبارہ صفاکی سے بولا تو انہیں مجھے دھوکا دیا ہے میں تجھ مار کر ادھر ہی کسی پرانی قبر میں تر لاش ٹالوں گا سچ بتا لڑکی کو کس کے حوالے کیا ہے تو نے لڑکی کی ذکر پر میں ہی نہیں نادو بھی بری طرح چونک گئی تھی میں سچ بول رہا ہوں دارڈہ اللہ کی قسم وہ رات میں بھاگ گئی تھی امر رسیدہ آدمی نے اس دھمکی پر خوف سے کپ کپ آتے ہوئے جواب دیا اپنی وضع قطع سے امر رسیدہ مجھے کوئی گورگن ہی معلوم ہوتا تھا دارڈہ کے ذکر پر میرے کان بھی ایک دم کھڑے ہو گئے تھے نادو کا موں بھی کھلا رہ گیا وسائع کی زبانی جرہ شکور اس کی بیوی حنیفہ اور بیٹے پرویز عرف دارڈہ کے ذکر ہمیں پھولا نہیں تھا چھوٹ بولتا ہے تو تگڑا نوجوان گھر رہا وہ مجھے صورت سی سے بندوائش نظر آتا تھا تو انہیں لالش میں آ کر اس کا کسی اور سے سودا کر دیا ہے جبکہ میں نے بھی تجھے پیسے دیئے تھے بول کس کے حوالے کیا لڑکی کو ورنا اس نے تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا ساتھی خنجر کی دھار بھی اب اس نے عمر رسیدہ شخص کی گردن پر رکھتی تھی ادھر جھوٹ بولا ادھر تیری گردن کاٹوں گا بندوائش ڈاڑے کے ایک خونکار لہجے سے صاف آیا تھا کس پر خون سوار تھا ادھر لڑکی والا معاملہ جوج را شکور کی بیوی ہنیفہ کے انکار پر کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا وہ سامنے تھا تاہم یہ بھی ضرور نہیں تھا کہ یہ دونوں اسی لڑکی کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں لیکن ڈاڑا شکور اور ہنیفہ کے بیٹے ہی کا نام تھا میں آخری فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا ناظو دیکھتی رہے گی میں ڈاڑا پر جمپ کر چکا تھا بڑی مہارت سے اسے خنجر چلانے دیا بغیر اپنے ساتھ ہی بھوڑے گورگن کے اوپر سے کھینچ لے گیا ڈاڑا ہی نہیں بلکہ بھوڑا گورگن بھی اس اچانک افتاد پر یقیناً پہنچ کر رہ گیا تھا یہ حملہ ڈاڑے کے لیے بھی غیر متوقع تھا نتیجے میں اس کی ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا مگر حیرت انگیز طور پر ڈاڑے نے تیزی سے سنبھالا ہی اور ایک ذرا موقع پاتے ہی اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کا گھونسا میرے جبڑے پر رسید کر دیا اس کے بھاری ہاتھ کے وارد سے مجھے اپنا جبڑا لمے بھر کو ہلتا محسوس ہوا جسمانی طور پر وہ کم وقت میری ٹکر ہی کا تھا مگر میں بھی کیا کم تھا جبڑے والی ضرب سہتے ہی میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی کونی اس کے پہلو پر رسید کر ڈالی اس کے حلق سے اوک کی کریہ آواز برامت ہوئی اسی وقت مجھے نادو کی گھراتی ہوئی آواز سنائی تھی وہ بھوڑے گھرگن پر دھونس چھما رہی تھی وہ شاید اپنی جان چھوٹنے کے سبب وہاں سے کسکنے یا بھاگنے کی چکر میں تھا نادو بھی ایک دبنگ لڑکی تھی میری طرح معاملے کی تہہ تک وہ بھی پہنچ گئی تھی پرنگردن چیٹ آلوں گا میں نے دنستہ اسے اس کے اصل نام سے مخاطب کیا تھا جس کے سبب اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی وہ پل کے پل بے حص و حرکت ہو گیا تب ہی میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا مگر اس طرح کہ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا تھا ادھر نادو نے بھوڑے گورگن کا راستہ روک رکھا تھا میں نے گورگن سے بھی درشت لہجے میں کہا تم بے ادھر ہی کھڑے رہو میرا دھیان پلٹتے ہی ڈاڑے نے ماہی بے آب کی طرح طرح لگائی اور مجھے ایک جھٹکہ لگا اس نے میری ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا ڈالنے کی کوشش کی میں نے دوسری ٹانگ کے ذرب اس زور سے اس کی کنپٹی پر رسید کی کہ وہ ہی دھیڑ ہو گیا اسے ہوش و حوات سے بیگانہ کرنے کے بعد میں نے ڈاڑے کے بے سدھ وجود کو اپنے کانوں پر تھرہ بڑا گھورگن پٹی پٹی خوزدہ سے نظروں سے مجھے تکے جا رہا تھا اس پر اب میری دہش سوار ہوش لی تھی کیونکہ اس کے سامنے میں نے ڈاڑے جیسے تکڑے نوجوان کو پل بھر میں ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا چلو اپنے چھوپڑے کی طرف جلدی میں نے غررہ کر کہا یاد رکھنا اگر تو نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں دور ہی سے خنجر پھینکنے کا بھی ماہر ہوں اسے کچھ نہیں کیا اور بے چھوچرا چل پڑا جیسے کہ مذکورہ ہوا اس کا جھوپڑا قریب ہی تھا ہم اندر داخل ہو گئے میں نے سب سے پہلے رسی کا مطالبہ کر ڈالا وہ مل گئی میں نے بے ہوش ڈاڑے کی مشکے کس کر اس ایک طرف کونے میں ڈال دیا اور ایک لمبی سانس خارج کر کے جھوپڑے کا جائز علین لکھا یہ ایک تنگ کو تاریخ جھوپڑی تھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی باہر سے دن کی روشنی اندر پڑ رہی تھی کونے میں ایک چھلنگا سی چار پائے پر کوئی میالی سی چادر بے ترتیب نظر آئی کونے میں تین چار انٹے رکھ کر لکڑی چھولے کا بندوبست کیا گیا تھا دوسرے کونے میں سراہی تھی اس پر جست کا ٹیڑا میڑا گلاس الٹا دھرا پڑا تھا فرش غیر ہموار اور کچھا تھا پھر میں نے گوھر سے گورگن کو دیکھا اس کی عمر کا اندازہ مجھے پچاس اور ساٹھ کے درمیان میں محسوس ہوا وہ دبلہ پتلہ اور چریرے جسم کا مالک تھا چہرہ لمبوترہ ناک بدنما سی تھی چہرے پر کہیں کہیں چیچے کے گڑے سے پڑے ہوئے تھے اسے بدہیت اور بدنما بنانے میں جو شہد نمائیہ تھی وہ اس کے قدرے باہر کو ابلی ہوئی آنکے تھی جن کا رنگ پیلا زرد تھا میں نے ان زرد آنکھوں والے گورگن سے پوچھا تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی رہتا ہے وہ اب مجھ سے خاصا خوفزدہ نظر آنے لگا تھا اس گھاگ کو اب تک یقین ہے یہ اندازہ ہو چکا تھا جس لڑکی کا ذکر چل رہا تھا ہم اس کے ہی کچھ لگتے تھے ابھی تو میں اکیلہ ہوں پر تم کون ہو سوال نہیں صرف جواب دو میں نے اسے خنکار نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ اپنے بدہیت سیار روح ہونٹوں پر زبان پھرنے لگا یہ ڈاڑا وہی پرویز ہے نا جو جرا شکور کا بیٹا ہے میں نے سوال کیا نادو ایک جانب کاموش کھڑی تھی اس کے چہرے سے بھی ایک جوش سا مترشہ تھا جی جی میں کیا جانوں اس کے ڈٹائی امیز چلا کی پر میں حد سے اکڑ گیا اور لپکر اس کی پتلی سیاہ گردن دبوچ لی جس کے سبب اس کی پیلی زرد آنکھیں مزید اوبر کر بدنما معلوم ہونے لگی یاد رکھ مکار بڑے ہے میں تیرے لیے ڈاڑے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں اگر تُو نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو اس کی گردن تو چھوڑ دے مرن جوگا کہیں ختم ہی نہ ہو جاوے نادو نے گھبرا کر کہا گورگن کھلک سے خرقاتی آواز برامت ہونے لگی تھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا وہ کھانسنے لگا اور میں اسے خونکار نظروں سے گھورتا ہوا پھر دوبارہ اسے لائے جب میں زہرکن آواز میں بولا سمجھ تو گیا ہی ہوگا تُو کہ ہم کون ہیں اب شرافت سے سچ بول ہمارے سامنے اس لڑکی کا نام کیا تھا اور یہ کیا معاملہ ہے کیا یہ رزیل ڈاڑا ہی اسے تیرے پاس چھوڑ کر گیا تھا بتاتا ہوں سچ سچ بتاتا ہوں وہاں پتے ہوئے بولا پانی تو پلا دو میں نے لادو کوئی اشارہ کیا اس نے فوراں قریب دھری سراہی سے جس کے کٹورے میں پانی ڈال کر اسے دیا وہ پانی پینے کے بعد بولا میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا یہ بدبخت ڈاڑا ہی اسے ایک روز پہلے میرے پاس چھوڑ گیا تھا کہ میں اسے یہاں رکھوں بعد میں وہ لے جائے گا اور سختی سے مجھے ہدایت بھی کی تھی کہ اس کے بارے میں میں کسی کو ہواد تک نہ لگنے دوں مجھ اس نے اس کام کے کچھ روپے بھی دیئے تھے زردانکو والے بڑھے گورگن نے فر فر بولنا شروع کر دیا تھا میں درمیان میں سوال کیا یہ ڈاڑا ہی ہے جرا شکورے کا بیٹا جی ہاں لڑکی کا نام کیا تھا اور وہ کون تھی وہ جی شاید میں بھول رہا ہوں شاید فائزہ نہیں نہیں فوزیہ نام تھا ہاں ہاں یہی نام تھا اس کا فوزیہ کے نام ہی سے میرے حلق میں سانسیں اٹکنے لگیں سینہ سوزا میں دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا مو کا پانی سوکنے لگا یوں لگا جیسے مجھ میں آگے پوچھنے یا بولنے کے سکت ہی نہ رہی ہو اس لڑکی کا ناک نقشہ بتا وہ مشکل میں ان تسلی کی خاطر پوچھا وہ جی دراز کامت اچھی صحت کی تھی بال لمبے اور رنگ گورا بڑی بڑی کالی آنکھیں اور کتابی سا چہرہ تھا اس کا میرے دل پھر ڈھوپنے لگا وہ فوزیہ ہی تھی میری علم نصیب فوزیہ مجھے چک کر سانے لگا نادوں نے میری کیفیت محام تھی وہ فوراں آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا خوصلہ کر جوانا اس کا سراغ تو ملی رہا ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ بٹے گورگن سے درشت لہج میں بولی تو بیٹھ چاہیزر چارپائی پر بھاگنے کی کوشش مت کرنا نادوں کی تڑی پر اس نے فوراں چارپائی سنبھال لی چلنگا چارپائی پر دھنسہ بیٹھا وہ عجیب ہی دکھائی دے رہا تھا میں نے خود کو فوراں سمالا اور گورگن سے بولا آگے بول پھر کیا ہوا یا مردور ڈاڑا فوزیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا اس نے اور کچھ بتایا تجھے اس کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اس لڑکی نے ایک رات پناہ کے لیے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکٹایا تھا انہوں نے اسے پناہ دی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ڈاڑا اسے یہاں لے آیا وہ اسے شاید راجن پر یا فازل پر میں کسی کے حوالے کرنا چاہتا تھا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ میں نے مٹھی میں دبتے ہوئے دل سے پوچھا اور کچھ نہیں جی اب تیرے پاس سے وہ کہاں بھاگ گئی یا تو جھوٹ بول رہا ہے اس بار نادو نے اسے گھور کر سوال کیا میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی جی قسم لے لو جی مجھ سے گورگن پھر گھ گیا کر بولا بکواس بن کر اپنی میں غصے سے پپر کر دھاڑا تو نادو نے مجھے ہولے سے زرگوشی میں ٹوکا کہ میں اپنی آواز نیچی رکھوں میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور گورگن کو خونخار نظروں سے گھورتے ہو بولا یاد رکھ بڑھے اگر تو نے اس لڑکی سے متعلق زرہ سبھی چھوٹ بولا نہ تو میں تجھے زندہ ادھر ہی کسی پرانی قبر میں تفن کر دوں گا وہ خوف زدہ ہو گیا مجھ اس کی زرد آنکھوں اور لمبوترے چہرے پر خوف کے وجہ کوئی اور ہی محسوس ہوئی یوں جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو ڈاڑا لڑکی کو تیرے پاس چھوڑ کر گیا تھا جس کا صاحب مطلب تھا کہ اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا اس لئے ہم نے کسی گھناہوں نے مقصد کی قاتلی سے یہ ارغمال بنایا اور راز میں اپنی ماں ہنیفہ کو بھی استحادت ملا لیا ہوگا کیونکہ اس کی ماں نے پوچھنے پر لوگوں سے یہی چھوٹ بولا تھا کہ یہاں کوئی لڑکی پناہ کے لیے نہیں آئی اس لئے مردود ڈاڑا اسے تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا بلکل یہی بات دیجی گورگن جلدی سے بولا مجھ اس کی مکاری پر پھر تیش آنے لگا میں اس لئے اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں بلکل ہی لاعلم نہ سمجھے اور کچھ دھوکے میں رکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکے اس لئے میں نے پرتیش لہجے میں اسے پھر جڑکا بکواس بن کر اپنی میں اس لئے تجھے بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کی ہمت مت کر لڑکی کا پتہ تو لگ ہی جائے گا مگر تیرے جھوٹ پر میں تیرہ بہت برا حشر کروں گا کہتے ہوئے میں چند لحظے کے لئے ٹھائرا پھر بولا اب بول وہ لڑکی تیرے پاس سے کہاں گئی اور کیسے گئی زرد آنکھوالا بڑڈہ گورگن اپنے خوشک پڑھتے سیاپ بدھے تھونٹو پر زبان پھرتے ہو بولا میں نے بتایا نا جی میں نے اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں دی ڈاڑا سے میں بھی ڈرتا تھا میری اپنی بیوی میکے گئی ہوئی ہے میرا ایک لڑکا بھی عجید جوان وہ بھی اس کے ساتھ گیا ہوا ہے میں اکیلہ ہی تھا ڈاڑا کو یہ بات معلوم تھی اگلی دن سو کر اٹھا تو وہ لڑکی میری جھوپڑے تیرہ غائب تھی وہ بھی ربطہ انداز میں یہ سب بتا رہا تھا اور میرا دل کی نہیں مان رہا تھا کہ اس کی بات پر آسانی سے ہی یقین کرلوں کیسے چلی گئی وہ کہہ جی تھی تم لوگوں کی بدزات انسان میں نے پھر وحشت زدہ لہجہ میں کہا اور جارہانہ انداز میں اس کی جانی پڑا وہ چار پائی پر ڈر کے مارے ڈھہ گیا میں بپرا ہوا اس پر جھک گیا زلیل آدمی اس کے ہاتھ پاؤں تم دونوں نے باندھ رکھیوں گی وہ اس حالت میں بھاگ سکتی ہے یہاں سے اس مردور ڈاڑے کا تمہارے بارے میں یہ خیال غلط نہیں تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بھی دھوکا کیا ہے تم نے لڑکی کو چند مزید روپاؤں کے لالش میں آگے کسی کے حوالے کر دیا ہے بدبخت انسان مارے غیز و غزب کے میرے موں سے جھاگ نکلنے لگا اور میں نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان دبوچ کر ایک زوردار جھٹکے سے گورگن کو چارپائی سے اٹھا کر کچھے اور نہموار فرش پر دے مارا اس کے حلق سے کرناک چیخ خارج ہوئی وہ اپنی کمر تھا میں فرش پر بڑا ہائے ہائے کرنے لگا ایسے میں نہ دو میرے قریب آگی سنبھال خود کو سو راب تو ہٹ جا پرے نہ دو منیال میں تیش و غزب تلے اسے بھی پرے دھکل دیا اور فرش پر پڑے ہائے ہائے کرتے گورگن کو کہر علود نظروں سے ایک گھورتے ہو گھر آیا جب تک یہ اپنی گندی اور ناپاک زبان سے سچ نہیں نکالے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا مجرم تو یہ ہے ہفوزیہ کا ڈاڑے جیسے بدکماش آدمی سے اس کا گھر چوڑ پہلے ہی اس سے چلا رہا ہے یہ ضرور دونوں مل کر ایسی ہی بے سہرہ لڑکیوں کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے ٹکے کھرے کرتے ہوں گے یہ حقیقت بھی تھی کہ میری غیرت کب گبارہ کرتی کم ایک بھوڑے آدمی کو اس طرح زدقوب کرتا لیکن اس کا کام ہی ایسا مقروح تھا کہ وہ اسی کے لائق تھا ابھی ڈاڑے اور اس کی چالاک ماں حنیفہ سے بھی میں نے اچھی طرح نمٹنا تھا اس حقیقت کا پتہ چلتی کہ اس راج جراج شکورے کے ہاں پناہ لینے والی وہ بدنصیب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فوزیا ہی تھی تو میں اپنے آپے ہی میں نہیں رہ سکا تھا جوشے غیض و جذبات تلیجے بھی بھلا بیٹھا تھا کہ اس وقت میں خود دوہرے تہرے خطرات کی عزت میں تھا ایک طرف دشمن اور ان کے بھیڑیا زفت گماشتے میرے خون کے بوز سونگتے پر رہے تھے تو دوسری طرف پولیس میرے پیچھے تھی پھلا وستی میں ہمارے دونوں شناسہ ہمدر بھی ان ظالم لوگوں کی عزت میں ہماری وجہ سے آ گئے تھے حالانکہ میں نے نادوں کا دھیان اس طرف کیا بھی نہیں تھا اور اپنا بار خود اٹھانے کی تلقین بھی کی تھی مگر وہ نہیں مانی تھی بکل اس کے یہ دونوں مقامی ہیں اور معافی تلافی کر لیں گے اور پھر یہاں کا ولی داد نامی زمیندار بھی اپنے لوگوں کی مشکل وقت میں مطد کرتا تھا تاں پھر بھی مجھے اس بات کا کلک تھا اب جو ڈاڑے اور اس بڑے گھورگن کی زلالت سامنے آئی تو میں یہ بھلا بیٹھا کہ شور شرابے کی آواز سن کر کوئی اچھوپڑے کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا اگر سے مجھے کچھ تسلی تھی کہ یہ آواز اس قدر باہر واہ کے ایک سنسان علاقہ ہے حتیٰ کہ بیچاری نادوں کو بھی میں نے اسی جوش تلے تھکا دے ڈالا تھا جو بار بار میرے توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کیے جا رہی تھی مجھ پر خون سوار ہو گیا تھا یوں میں نے بھی اہد کیا کہ اگر فوزیہ کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو سب سے پہلے ڈاڑے اس کی حرافہ ماں حنیفہ اور اس زرد آنکھوں والے بدہیت بڑے گورگن کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں خونخار انداز میں دوبارہ بڑے پر چھپٹنے ہی والا تھا کہ نادو طرب کر پھر میرے آگے آگئی اور یہ بھی ہمارے ہاتھوں مر گیا تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا اتنا شور شرابہ بھی مٹ ڈال رہا گزرتے کسی نے یہاں یہ کھیڑ دیکھ لی نہ تو 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 جانتا ہے پھر کیا ہوگا یہ لے تیری آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں بول تو پاؤں پکڑ دوں کہتی ہوئے نادو ایک دم میرے قدموں میں جھک گئی میں گھراتا ہوا پلٹ گیا اور سراہی کو لات مار دی وہ دور جا پڑی اور ٹوٹ کر بکھر گئی اس میں سے پانی نکل کر بہنے لکا میں بری طرح خان پنے لکا